السلام علیکم دوستو والکم بیک ٹو می چینل آج ہم بنائیں گے ایک کپ چاول کے آٹے سے کٹوری پاپڑ بہت ہی زبردست بنتی ہے ایک بار بنائیں گے سال دو سال اسٹور کر سکتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوتی ہے تو چلیے دوستو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک کپ چاول کا آٹا لیا ہے ایک چوتھائی ٹی سپون نمک ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں ایک کپ پانی ڈال کر اچھا سا گھول بنا کے تیار کر لیں گے گھٹلیاں وقت لمز وغی دازہ بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے تو اسے اچھے سے میں نے مکس کر لیا ہے ایک اچھا سا پتلہ سا گھول بن کے تیار ہو چکا ہے اب اسے رکھتے ہیں ایک سائٹ پر اگلے پروسس کی طرف چلاتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کی کنسٹینسی ایسے ہی چاہیے زیادہ ٹھیک رکھنا ہے پتلا ہی رکھنا ہے تو اسے رکھ دیتے ہیں ایک سائٹ پہ اگلے پروسیس کی طرف چلتے ہیں گیس پہ ایک پوٹ میں پانی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں نے ایک سٹینڈ رکھ دیا ہے اور یہ جو چاول کا گھول بنا کے تیار کیا تھا اسے رکھ دیا ہے اب اسے کور کریں گے دوبارہ سے اوپر کور لگائیں گے اور اسے ہم دس سے بارہ منٹ کے لیے میڈیم فلم پہ کک ہونے دیں گے تاکہ یہ اچھے سے کوک ہو جائے چیک کرتے ہیں دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں کور ہٹ آتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اچھے سے تھک ہو چکا ہے ہاتھوں میں بلکل بھی نہیں لگ رہا ہے اچھے سے ٹرائے ہو چکا ہے گیس کا فلم آف کر دیں گے اور اسے ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اسے زیادہ تھندہ نہیں کرنا ہے ایک گرم ہی رکھنا ہے اب اسے ہم نے نکال لینا ہے اس کے اندر ون ٹی سپون میں نے آئل ایٹ کیا تھا جو کہ مجھ سے سکریپ ہو گیا تھا آپ ضرور ایٹ کریے گا جسے کہ یہ جو آٹا ہے وہ ڈرائے نہیں ہوگا اس کے بعد میں نے ایک پولیتھین لیا ہے جو کہ ہر گھر میں آسانی سے مل جاتی ہے اگر آپ کے پاس پولی بیک ہو تو اس کا بھی استعمال کر سکتی ہیں تو یہ پولیتھین ہر گھر میں آویلیبل ہوتی ہے سبزیاں وغیرہ ہم مارکٹ سے لاتے ہیں تو سبھی کے گھروں میں آرام سے مل جاتی ہے اس کے اندر میں نے آٹے کو ڈال دیا آپ اچھے سے بیلن کی help سے ہم اسے بیل لیں گے اس طریقے سے ہم کریں گے کم سے کم 10 سے 12 منٹ کے لیے تاکہ دو جو ہے اچھے سے سوفٹ ہو جائے تو یہ پروسس کرنا کافی زیادہ ضروری ہے اور دھیان سے کریے گا پولیتھین پھٹے نہیں تو بہت ہی اس لیے ہو جاتا ہے اور پولی بیک کا ایک ریسون ہوتا ہے کہ آٹا باہر نہیں آئے گا اندر ہی رہے گا اور اچھے سے یہ کہ آپ سٹپ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے میں نے کر لیا ہے یہ کافی اچھے سے سوفٹ ہو چکا ہے تو میں نے بہت ہی سیمپل انگریڈنٹ سے یہ پاپڑ بنانے کو بتایا ہے کٹوری پاپڑ جو آپ مارکٹ سے لے کے آتے ہیں گھر پہ آرام سے اسے بنا سکتے ہیں منٹوں میں اور ایک بار بنا کے آپ دو سال تین سال کے لیے سٹور کر سکتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوتی ہے تو یہ دیکھیں اچھے سے اسے میں نے گوند لیا ہے یعنی بیلن کی ہلپ سے اچھے سے پریس کرتے ہوئے دس سے بارہ منٹ کے لیے کر لیا تھا تو یہ کافی اچھے سے ہو چکا ہے تو ایسے ہی ہمیں تھوڑی دیر کے لیے کرتے رہنا ہے تاکہ یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے تو دوستو اگر میرے ویڈیو پسند آ رہے ہوگی اور میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سسکرائب کر لیجے گا بل آئیکن کو پریس کر لیجے گا تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچیں سب سے پہلے فیملی فرنڈ میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اور لائک کمیٹ کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو اس طریقے سے میں نے ڈوکو نکال لیا اور ایک اچھا سا بڑا سا سوفٹ سا پیڑا بن کے تیار ہو چکا ہے دوبارہ سے ہم پیڑے کو پولیتین میں رکھیں گے اور ایک اچھی سی بڑی سی پتلی سی روٹی بنا کے تیار کر لیں گے ایسا کرنے سے روٹی جو ہے کافی زیادہ پتلی بنے گی اور آسانی سے بن کے تیار ہو جاتی ہے چپکتی بلکل بھی نہیں ہے تو یہ پروسس سے آپ ضرور بنائیے گا ویڈیو کو فل واش کریے گا انشاءاللہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی کنارے کے سائٹ کو میں نے نائف کی ہیلپ سے یا سیزر کی ہیلپ سے کٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں اچھی سی پتلی سی روٹی بن چکی ہے میں نے ایک کیپ لیا ہے آپ کوئی کٹر بغیرہ کا استعمال کر سکتی ہیں تو اس طریقے سے باقی کو ہم کٹ کر لیں گے تو بہت ہی آسانی سے یہ کٹ ہو جاتے ہیں ایک بار میں آپ ڈھیرو پاپڑ بنا کے سٹور کر سکتے ہیں بہت ہی سبردس ریسپی ہے چھاول کے آٹے سے آپ یہ پاپڑ بنا کے تیار کر سکتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ پتی سے ریلیٹیو پاپڑ کی ریسپی شیئر کی ہے اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہے تو پلیز جا کے چک آؤٹ کرئے گا انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئے گی تو اس طریقے سے میں نے اسے پلیٹ فارم پر پلٹ دیا ہے جسے کی آسانی سے سارے پاپڑ کو ہم کٹ کر لیں گے تو آپ بینا مولڈ کے گھر کے سامانوں سے بہت ہی مزیدار کٹوری پاپڑ بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو باقی کو میں نے اسے بنا لیا ہے تو اسے نکال لیتے ہیں تو باقی پاپڑ کو کٹ کر کے میں نے ایک ٹرے میں رکھ دیا ہے اب اسے ہم ڈرائے ہونے کے لیے رکھ دیں گے دھوپ میں ایک روز کے لیے دھوپ زیادہ تیز ہوگی تو یہ پاپڑ ایک روز میں بن کے تیار ہو جاتی ہے تو آپ من چاہے پسند کا بھی پاپڑ بنا کے تیار کر سکتے ہیں پاپڑ جو ہے اچھے سے ڈرائے ہو چکی ہے میں نے اسے دھوپ میں رکھ دیا تھا اچھے سے سوک چکی ہے تو کٹوری پاپڑ بن کے تیار ہو چکی ہے بینا محنت کے بینا پیسے خرش کے ہوئے کم انگیڈنٹ سے جو چیزیں آپ کے گھر میں کچن میں آفیلیبل ہیں اسی سے آپ یہ بنا کے انجوائی کر سکتے ہیں گیس پہ میں نے کڑھائی میں آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا جو کہ اچھے سے گرم ہو چکا ہے اس کے بعد ہم ون بائی بن کر کے پاپڑ کو ایڈ کریں گے اور اچھے سے کرسپی ہونے تک کے لیے فرائی کریں گے تو یہ دیکھیں پاپڑ اچھے سے پھول لئے آپ دیکھ کر ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا زبردست چاول کا کٹوری ہی پاپڑ بن کے تیار ہوا ہے تو آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں ٹرائی کیا ہوگا تو ایک بار ضرور ٹرائی کریے گا انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئے گی دوسرے بیش کو بھی ایسے ہی ہم فرائی کریں گے تو یہ دیکھیں ایک بار میں یہ پاپڑ اچھے سے پھول جاتے ہیں تو آپ چاہیں تو زیادہ سب پاپڑ بنا کے سٹور کریں اور جب بھی بھی دل کریں بنائیں کھائیں بچوں کو بہت پسند آنے والی ہے بارکٹ کی چیزیں بچے بہت لاتے ہیں تو اس طریقے سے کٹوری پاپڑ بنا کے رکھیں اور بچوں کو دیں جسے کی باہر کی چیزیں لانا گھول جائیں گے اور اس میں مسالہ اگر اس کو چٹ پٹا بنانا چاہتی ہیں تو اس کے اوپر تھوڑا سا میگی مسالہ ڈال کر انجوائی کر سکتی ہیں تو ہے نا دوستو بہت ہی زبردست یہ کٹوری پاور بن کے تیار ہوا ہے آئی ہوپ آپ سب کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر میری محنت تھوڑی سی بھی لگی ہو تو پلیز ایک لائک ضرور کر دیجئے گا اور چینل پہ نئے ہیں چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا تو میں نے اسے سرف کر دیا ہے تو یہ دیکھیں دیکھ کر ہی اندازہ لگا سکتے ہیں بہت ہی اچھی سی کٹوری بن کے تیار ہو چکی ہے تو باقی بھی ایسے ہی بنا کے اپنے تیار کر لینا ہے تو ہم اسی کریسپینس سناتے ہیں کتنا زیادہ کریسپی بنی ہے اور بہت ہی زیادہ سوفٹ اور ہلکی سی پاپڑ بن کے تیار ہوئی ہے بہت ہی زیادہ ہلکی بنی ہے چاول سے زبردست پاپڑ بنائیں انجوائے کریں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت میں ملوں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ